بسم اللہ الرحمن وحیم کے دوسری طرف دیکھیں تو جمعہ کا دن بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے تو یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ مبارک ہوگا اس میں آپ کے لئے ایک ایسا موجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدن میں پیش کروں گا یہ اللہ کا ایسا صفاتی نام ہے جسے اگر ہم اللہ کو اس نام سے اگر پکار لیں اور اللہ سے جو بھی مدد طلب کریں چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہو چاہے کوئی حاجت ہو چاہے کوئی بھی جائز مقصد ہو اگر اس نام کو پکارتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی جائے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی کتنی بڑی برکت اور فضیلت ہوگی یہ ایسا پاک صفاتی نام ہے جس کی فضیلت عام دنوں میں بھی بہت ہوتی ہے تو آپ یہاں پر یہ اندازہ لگا لیں کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ جس میں فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے آپ کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں تو اس کا عجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے اگر آپ وہی عمل رمضان المبارک میں کر رہے ہوں تو آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا کل آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے اس کے بعد جو بھی حاجت ہے جو بھی مراد ہے اسے اگر آپ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول فرما دے جمعہ کے دن کے حوالے سے بات کریں تو جمعہ کے دن کی فضیلت کچھ اس طریقے سے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی جمعہ کے دن قائم ہوگی پیارے دوستو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جمعہ کا دن کتنی بڑی فضیلت والا دن ہے یہی نہیں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن مسلمانوں کے لئے عید کے دن کے برابر ہے اس کے علاوہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے اگر مومن اللہ سے کوئی بھی دعا مانگ لے تو اللہ پاک اس کی اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے اب وہ کونسی گھڑی ہے اس کا کوئی واضح ذکر نہیں آیا ہے لیکن البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے دن میں یہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے جبکہ کچھ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کو اثر کے بعد تلاش کرو جمعہ کے دن کی ایک اور فضیلت جس نے جمعہ کے دن سورے کحاف کی تلاوت کی اس کے لئے آئندہ جمعہ تک نور روشن کر دیا جاتا ہے پیارے دوستو ان سب احادیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جمعہ کے دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے اب یہی جمعہ کا دن اگر رمضان المبارک میں آ جائے تو اس دن کو اور بھی چار چاند لگ جاتے ہیں اور مومن اللہ سے جو بھی دعا مانگ لے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے میرے پیارے دوستو اس سے پہلے کے ویڈیو کا باقائلگی سے آگاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں آپ سب نے مہمانوں سے دخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں کچھ جمعہ کی فضیلت سننے کے بعد رمضان المبارک بھی فضیلت کے بارے میں جان لیتے ہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اسے اگر عبادات کا مہینہ کہا جائے تو اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے یہ واحد وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ عبادات کی جاتی ہیں خصوصاً رمضان المبارک کا آخری عشرہ پورا ہی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا عشرہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے روز صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہو سکیں گے ان کے علاوہ اور کوئی بھی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا کہا جائے گا روزے والے کہاں ہیں تو پھر اس دروازے کو کھول دیا جائے گا اور روزے داروں کو جانے دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا تو پیارے دوستو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ رمضان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے تو آپ نے رمضان مبارک کے روزے کسی صورت نہیں چھوڑنے ہیں صرف دو ایسے موقع ہیں جن پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے ایک سفر کی حالت میں اور ایک کسی موزی مرض میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو اتنا بیمار ہو کہ اسے روزہ رکھنے کی توفیق نہ ہو تو وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے رمضان المبارک میں ایک روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے ستر سال کی مسافت پر رکھے گا یہ ایک روزہ رکھنے کی فضیلت ہے لیکن ایک روزہ چھوڑنے کی کتنا بڑا گناہ ہے یہ اس حدیث سے معلوم ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی چھوڑ دے پھر مدتل عمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے تب بھی ایک روزے کی کمی نہ ہوگی یعنی اگر آپ ایک روزہ بھی بلا کسی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں یعنی اگر آپ سفر میں بھی نہیں ہیں اور آپ کسی مرض میں بھی مدتلہ نہیں ہیں پھر آپ ایک روزہ بھی چھوڑتے ہیں تو اس کی تلافی کے لیے آپ اگر عمر بھر کے روزے بھی رکھ لیں تو بھی آپ اس روزے کی تلافی کو پورا نہیں کر سکتے ہیں اب تھوڑی سی فضیلت جان لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کتنی بڑی فضیلت آئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو پھر اگر تم میں سے کوئی کمزور دکھائی یا آجز ہو جائے تو آخری سات راتوں میں سستی نہ کرے خصوصاً رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت آئی ہے کیونکہ یہ وہ عشرہ ہے جس میں تقاف جیسی عبادت ہوتی ہے اور اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو کہ ہزار راتوں سے زیادہ افضل ہے اور اس رات کو رمضان المبارک کی 21, 23, 25 اور 27, 29 تاریخ کو ڈھونڈنے کا حکم آیا ہے ان پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے جو کہ لیلت القدر کی رات ہو اور یہی وہ رات ہے جس میں قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی رمضان المبارک کی ایک اور فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی روزہ دار کو افتار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی میرے پیارے دوستو اس حدیث میں ان بہن اور بھائیوں کے لیے بھی موقع ہے جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ان کو چاہیے کہ کسی اور کو افتار کروا کے اپنے لیے ثواب حاصل کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں پیارے دوستو اب ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ کو کر لینا ہے یہ وظیفہ کسی بھی جائز حاجت کے لیے ہے اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مراد ہو جو کہ پوری نہ ہو رہی ہو تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں پوری ہو جائے گی بس پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے آپ کو واضح اثراتانہ شروع ہو جائیں گے وظیفہ کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ رمضان المبارک میں بعد نماز عشاء آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے یا پھر آپ زہر کی نماز کے بعد بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں خواتین زہر کی نماز کے بعد جبکہ مرد حضرات جمعہ کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں وظیفہ کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ نے سجدے میں جا کر اکیس بار یا ذل جلال والے اکرام یا ذل جلال والے اکرام اکیس بار آپ نے پڑھنا ہے اور سجدے میں جانے سے پہلے تین بات درود پاک سجدے میں اٹھنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی تین بات درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی مراد ہے اسے اللہ کے سامنے رکھیں انشاءاللہ جو بھی دعا اللہ رب العزت سے مانگیں گے اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول فرما دے گا میرے پیارے دوستو یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی پسند آنے پر سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں اسی کے ساتھ جادت چاہوں گا آپ نے بہت سارا کیا لکھیں اللہ حافظ